اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سماج یا مارکٹ میں آپ کو اسلامی ایڈوائزر بہت سارے ملیں گے ہر بیٹھک میں اسلام بتانے والے آپ کو ملیں گے آپ موبائل آن کریں شوشل میڈیا پر جائیں وہاں پر بھی بہت سے لوگ ایڈوائز کرتے ہوئے ملیں گے ایک اسلامی ایڈوائزر کی ویڈیو آج حملے کر کے آئے ہیں اسلام کی عدالت میں آئیے دیکھتے ہیں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اسلامی ایڈوائزر کی ویڈیو کی ایک جھلک دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعہ کے دن کا ایک قرآنی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک صورت کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جس کو آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی بس اس وظیفے کو آپ نے جمعہ کے دن بتلائے گئے طریقے پر کرنا ہوگا ناظرین صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی حاجت یعنی ضرورت ہو تو آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد تنہائی کی جگہ میں جائے نماز بچھائیں اور گیارہ مرتبہ اللہ کی صفاتی نام یا رحیم کا ورد کریں پھر مسلے پر بیٹھ جائیں اور سات بار صورت المدصر کی تلاوت کریں آپ کی حاجت پہت جلد پوری ہو جائے گی ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جاج پرطال صاحب سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت مانگنے کے لیے سات بار صورت المدصر پڑھنے کی تعلیم کس نے دی کیا یہ طریقہ قرآن میں ہے کیا نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا صحابہ اکرام کو کوئی حاجت پیش نہیں آتی تھی صحابہ اکرام کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا بارہا پڑا ہے ناظرین لیکن کیا کبھی اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے لیے جمعہ کے دن عصر کے بعد صورت المدصر کو سات مرتبہ پڑھنے کی تلاوت کرنے کا ثبوت صحابہ اکرام سے ملتا ہے نہیں ناظرین اس کے برعکس ہمیں اور آپ کو نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ جمعہ کے دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا سرط سے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے اگر آپ اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں نبی محترم نے صورت المدصر کو اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص جمعہ کے دن پڑھنے کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خاص صورت القحف پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت القحف کی ابتدائی دس آیتیں اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا ناظرین آپ پورے قرآن و سنت کے ذخیرے کو کھنگھال ڈالیے آپ کو حاجت اور ضرورت پوری کرنے کا یہ طریقہ کہیں نہیں ملے گا ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کا یہ طریقہ سوٹ پر مبنی ہے خود ساختہ ہے خود کا بنایا ہوا طریقہ ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے میرے عزیزوں میرے پیارے محترم ناظرین آپ کسی کے بھی بہتاوے میں نہ آئیں بلکہ آپ ان سے قرآن و سنت سے پروف مانگیں ناظرین سورة المدسر پڑھنے یا تلاوت کرنے سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ پڑھیں تلاوت کریں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک ایک حرف پر آپ کو دس دس نے کیا ملیں گی ناظرین ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمیں قرآن و سنت سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان نماز کے حالت میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے انعائت فرماتا ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ وہ گھڑی کون سی ہے آپ نے فرمایا تم اسے جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری لمحے میں تلاش کرو اس گھڑی کو ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے اور اس گھڑی میں کسرت سے خیر و بھلائی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے انشاءاللہ اگر ہم اور آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں تو ہماری اور آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سبھی کو بدات و خرافات سے محفوظ رکھے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی